ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں لائک شیئر کمینٹ کرنا بالکل نہ بولیں میرے تمامی سننی صحیح الاقیدہ مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں نے غزشتہ کل آپ عزرات کے سامنے قربانی کے سلسلے میں کچھ باتوں کو بیان کیا تھا آئیے اب آگے چلتے ہیں دروشری پڑھ لیجئے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خصی یعنی جس کے خصیہ نکال لے گئے ہیں خصی انگلیش میں کاش ٹریشن کہتے ہیں یا مجبوب یعنی جس کے خصیہ اور عزو تناسل یعنی جس عزو سے جس پارٹ سے نسل بڑھتی ہے اسے کاٹ لیا گیا ہوں تو ان کی قربانی چائز ہے پھر فرماتے ہیں کہ اتنا بڑھا جو بچے کے قابل نہ رہا ہوں یعنی بچہ دینے کے قابل نہ رہا ہوں یا داغا ہوا جانور یعنی داغ کر کے جس کا نشان بنایا جا لوہیں وغیرہ سے یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو ان سب کی قربانی جائز ہے پھر فرماتے ہیں کہ خارشتی جانور یعنی خجلی والا جانور اس کی قربانی بھی جائز ہے جبکہ فربا ہو یعنی موٹا تازہ ہو اتنا کمزور ہو کہ ہڈی میں مغز نہ رہا تو قربانی جائز نہیں ہے پھر فرماتے ہیں کہ بھنگے جانور یعنی جو دو دیکھتا ہوں اس کی قربانی جائز ہے ایک کو جو دو دیکھے اس کو بھنگا کہتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں اور کانا جانور جس کا کاناپن ظاہر ہو اس کی قربانی ناجائز ہے پھر فرماتے ہیں کہ اتنا لاغر یعنی اتنا کمزور ہو جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو اور اتنا لنگڑا ہو کہ جو قربانگاہ تک یعنی زبح کرنے کی جگہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے یا تو اتنا بیمار ہو کہ جس کی بیماری ظاہر ہوں ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے بس یہی پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب الابیم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدقے میں ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق رفیق اتا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے اور مسلک اہل سنت مسلک اعلا حضرت تطابند بنائے وما غلینا انہا البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ